زندگی بھی خوشحال ہو اب آئیے اس خوشحال گھرے لو زندگی مگر کیسے میں چار مین چیزیں ہیں مطلب اس کے اندر چار مین کنٹینٹ ہیں میرے یا چار قسم کے لوگ ہیں جن کو ایک دوسرے سے پریشانی عموماً گھر میں ہوتی ہے میں ان چاروں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے ہر نکتے میں وہ چار پوائنٹ رکھوں گا مطلب میں آج انشاءاللہ آپ کے ساتھ میں پانچ پوائنٹ رکھوں گا ہر پوائنٹ کے اندر چار لوگوں کے حساب سے چار پوائنٹ سے لگ لگ ہوں گے سمجھ رہے بات کو تو پہلا ہے میہ اور بیوی چونکہ گھر کی شروعات میہ بیوی سے ہوتی ہے ہزبن این وائف تو پہلا انگریڈنٹ ہے یا کنٹینٹ ہے یا پہلے وہ لوگ جو ایک دوسرے سے پریشان ہیں جس کی وجہ سے گھر کی زندگی میں سکون نہیں ہے وہ ہے میہ اور بیوی ہزبن این وائف اور ان کے جھگڑے شیطان کو سب سے زیادہ پسند ہے چونکہ ان میں اگر جھگڑا لگا کے توڑ دے تو یہ سب سے بڑا کام ہے شیطان کے لئے مہدی صاحب کو یاد ہے صحیح مسلم کی روایت ہے شیطان کے پاس سب اس کے چیلے چپاٹے آتے ہیں اور اپنا بیورہ پیش کرتے ہیں آج یہ کیا میں نے یہ کیا ریپورٹنگ کرتے ہیں ایک کہتا میں نے یہ کیا وہ کہتا تو نے کچھ بھی نہیں کیا دوسرا کہتا میں نے وہ کیا شیطان ملتا تو نے کچھ نہیں کیا تیسرا بولتا میں نے ہی کیا شیطان ملتا کچھ نہیں کیا ایک آتا اور بولتا ہے کہ میں جو ہے دو لوگوں کی بیچے میاں بیوی کے بیچ میں چلا گیا اور ان میں جھگڑے لگاتا رہا اور وہیں پڑھا رہا یہاں تک کہ دونوں کو الگ کر دیا شیطان اس کے پیٹ تھپت پاتا کہتا ہے تو نے کچھ کام کیا شیطان کا کام بھی ہے سب سے پہلے ان دونوں کو لڑانا ہمارا کام بھی ان دونوں کو سب سے پہلے ملانا پورے گھر کا پورے سماج کا لیکن افسوس کی بات یہ پورا سماج ان دونوں کی بیچے ہی پڑا شادی ہوتے ہی کہ اب جھگڑا پہلا کب ہوتا اور کب مرچ مسالہ اور ساری باتیں ہم کو باہر لیکھ ہوتی ہیں یہی ہے یہی ہے سب اسی لئے بولتے ہیں لوگ مثالیں بھی دیتے ہیں کہ گھر بولتا بنا کے دیکھ اور شادی بولتی کر کے دیکھ مثال دیتے ہیں شادی کرو پھر پتا چلتا ہم یہ ریال لائف کیا ہے گھر بنا پھر پتا چلتا فائننشل برڈن جس کو بولتے ہیں مالی مشقتیں کس کو بولتے ہیں یہ مثالیں لوگ دے رہے ہیں تو یہ مثالیں کیسے بنیں حالانکہ قرآن نے تو کہا کہ یہ سکون کا معاملہ ہے مودت علفت کا رشتہ ہے میاں بیوی کا ہمارے سماج میں تو نظر نہیں آتا تو پہلا ہے میاں اور بیوی دھر کے اندر دوسرے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر والدین اور بچے یہی میاں بیوی کی جب شادی ہوتی عورت مرد کی تو ان کو بچے ہوتے ہیں تو والدین اور بچے پیرنٹس اور چلڈرن تھرڈ لوگ ہوتے ہیں بڑے اور بچے ایلڈرز اور چلڈرن بڑے مطلب گھر میں والدین سے اوپر والے لوگ یہ دیگر جیسا کہ دادا اور دادی نانا اور نانی یا فیتایا چچا مہمو وغیرہ یہ اور بچے اور چوتہ ہوتا ہے بچے اور بچے سیبلنگس آپس میں بچے بچوں میں ہو سکتے ہیں بڑے بھائی چھوٹی بہنیں بڑی بہن چھوٹے بھائی بڑی بہنیں چھوٹی بہنیں بڑا بھائی چھوٹے بھائی بھائی ہیں نا مطلب آپس میں ایک فیملی کے اور بچے اور بچوں میں وہ بچے بھی ہیں جو کزنس وغیرہ ساتھ رہتے ہیں کبھی یا پھر ایک سے زیادہ مائیں ہوتے ہیں وہ بھی بچے ان کے بچے ہو گئے اور دیگر اجدار کوئی کر ہمارے پاس انڈین فیملی سسٹم میں تو ایسی ہوتا ہے کہ سب لوگ مل جل کر ساتھ رہتے ہیں حالانکہ دل کے اعتبار سے تو مشرق اور مغرب ایسٹ اور ویسٹ کا ڈیفرنس ہوتا ہے پھر بھی لیکن دنیا کو بتاتے ہیں ہم لوگ ساتھ ساتھ ہیں بڑے ہم ساتھ رہتے ہیں بڑا ہمارے میں الفت ہے دل میں زمین و آسمان کا ڈیفرنس لیکن ساتھ چپک کے گال کو گالا گھوم رہے ہیں بچے اب یہ بچے بہن بھائی بھی ہو سکتے اور یہ بچے کزنز بھی ہو سکتے اور یہ بچے کوئی بھی ہو سکتے جو جوائن فیملیز ہمارے پاس برے سغیر انڈیا پاکستان بنگلہ دیش نیپال شرلنکہ یہ جو ریجن تھا پرانا سب کانٹیننٹ اس کے اندر کا جو مزاج ہے ساتھ میں رہنے کا تو یہ چار خسم کی لوگ ہیں اور چاروں ایک دوسرے سے پریشان ہے اس کی گوائی مجھے دینے کی ضرورت نہیں بچوں سے پوچھ لو ماباپ کے جھگڑے بتا دیں گے بڑوں سے پوچھ لو بچے تو وہ بلیں گے ان سے بڑا شیطان تو دنیا میں کوئی ہے نہیں بلکہ کچھ لوگ پچھتاوے کہ کمینٹ دے رہے کہ کاش میں دو پر رکھ جاتا یہ تیسرے چوتھے نتناک میں دم کر دیا ہے نا ہو رہا ہے کمینٹ لوگ دیتے ہیں بچوں سے پریشان ہے بچے یہ بول رہے کہ کاش ہم ان سے نہیں ان سے پیدا ہوتے مطلب ان کی بھی اپنے سمجھے نا ہر کوئی پریشان ہے بڑے بولڈے کی کیا ہو رہا ہے چھوٹے بولڈے کی کیا ہو رہا ہے اچھا مسئلہ کیا معلوم سلوشن کی طرف ورک نہیں ہو رہا ہے حل کیا ہے بھائی چلو سب پرابلم میں سمجھ گیا سلوشن کیا ہے ہر آدمی کہہ رہا ہے سلوشن پر بات مت کرو پروبلمز کو ساتھ بیٹھ کر ڈسکس کرو سمجھے رہا مطلب غیبت غیبت بچے بچے ساتھ میں ہیں ماں باپ کی غیبت کر رہے ہیں بڑوں کی غیبت کر رہے ہیں سلوشن پر ورک آؤٹ کیوں نہیں کر رہے بچے بڑے مل کر بیٹھ رہے ہیں بچوں کی کمپلنس کر رہے ہیں سوال یہ سلوشن پر بات کیوں نہیں ہے دیکھیں ایک دو لوگ بیٹھ ہیں میرے بچوں نے مجھے تنگ کر دیا دوسرا دی میرے بچوں نے بھی مجھے تنگ کر دیا میرے بچوں نے مجھے گھر سے نکال دیا دوسرا دی ارے تے کو تو گھر سے نکالے میرے کو تو مار کی گھر سے نکالے یہ تو سب پروبلمز ہیں سلوشن کیا ہے وہ سیچویشن کیوں آئی کہ بچے نے گھر سے نکالا وہ حالت کیوں بنے کہ بچے اس طرح سے ہو گئے اس پر ڈسکیشن نہیں ہو رہا دیکھیں اگر پروبلم ہے اس کو سیل کر دیا جائے بند کر دیا جائے تو سلوشن پر بات پورے میٹنگ اور ڈسکیشن میں نہیں کیونکہ صرف رونا رو رہے سب سب رو رہے ہیں ہمارے پاس یہ ہو رہا میری بہو نے میرے کو تنگ کر دی میرا بیٹا میرے کو فلان کر رہا میرے بڑے بھائی نے میری جائدہ چھین لی میری چھوٹی بہنوں نے میرے ساتھ یہ کر دیا میرے بھائی دو بھائی نے ملکے میرے خلاف چال چل لی دادہ دادی بول رہے ہیں پوتا پاتی ہماری سنتے نہیں پوتے بول رہے ہیں کہ دادہ دادی نے ہماری آخل مار دی کام کرا کر آکر آکر ہماری زندگی عجیرن کر دی ہے ان کو دعوہ خان لے جالیں ہم پریشان ہیں سب سے کمپلین کر رہے ہیں سلوشن پر ورک آؤٹ کیوں نہیں ہو رہا ہے یہ اتنا ہی سمپل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسائل آتے آپ ان کا حل دیتے تو مسائل تو ڈسکس ہو رہے ہیں لیکن اس کی حل پہ نہیں ہو رہا مطلب پرابلمز کو ہم بار بار ریٹریٹ کر رہے ہیں ریپیٹ کر رہے ہیں بات کر رہے ہیں بٹ کوئی بھی سلوشن کی طرح ورک آؤٹ کرنے کے لیے ریڈی نہیں ہے تو اب چار لوگ کون ہیں سمجھ گیا آپ ایک گھر میں یہ کامنلی یہ ہوتے والد کہ میں نے رکھا کسی کے پاس ہو ساتھ ہے اور بھی کچھ ہوتا کچھ کنٹریز کا کلچر وہاں کے محول مختلف ہوتے ہیں جہاں مسلمان جا کے بسے ہیں میں بھی وہاں پرابلمز الگ ہو لیکن اردو سپیکنگ ورلڈ میں یہ پرابلم ہوتے ہیں اس لئے میں ان پر جنرل بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ چار خیسم کے لوگ ہیں اب السلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تاؤن کریں اپنی زکاة و صدقات کے ذریعی ڈونیش ای ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی حقدار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جوڑنے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزاک اللہ